موسیقی ہم اس سے آگے کچھ کر نہیں سکتے یہ دیفنیشن انہوں نے سمجھا دی اور لگا تار موڈی حکومت کے خلاف بگلف اکنے والے شیخوں کو کس طریقے سے روکنے کا کام کندر کی موڈی سرکار نے کیا ہے اس چیز کو جان لینا اور سمجھ لینا ضروری ہے اسکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں ایم جیل شریکہ جو کی کوئیت کے مشہور وکیل اور لگا تار موڈی حکومت کی جو ناکامیابی ہے اسے دنیا کے سامنے اجھاگر کرنے کا کام کر رہے تھے اور دیر رات ان کے اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا انڈیا میں تاکہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس طریقے سے ودیشوں میں بھد پٹ رہی ہے کہ ان کی موڈی سرکار کی وہ تصویر لوگوں کے سامنے نہ آ پائیں لگا تار موڈی سرکار کی بیند بجانے والے الشریکہ کے ٹوٹر ہینڈل کو بھارت میں پرتیبند کر دیا گیا ہے اور پرتیبند جب کر دیا گیا ہے تو ایکشن کا ریاکشن دیکھنے کو مل رہا ہے کس طریقے سے تمام لوگوں کی پرتکریہ سامنے آ رہی ہے ایک پار اس پوری ریپورٹ پر نظر ڈال لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کوئیت کے مشہور وکیل اور ادھکار کارکرتہ مجیبول الشریکہ کا ٹوٹر اکاؤنٹ رویوار کی دیر رات ایک قانونی مانگ کے جواب میں سرکار دوارا روک دیا گیا تھا مجیبول الشریکہ کے خاتے پر ایک سندیش پڑتا ہے ایم جی الشریکہ کا خاتہ قانونی مانگ کے جواب میں بھارت نے روک دیا گیا ہے بدلے میں کوئیت انسٹیٹیوٹ آف لاؤ اینڈ لیگل اسٹڈیز کے مجیبول الشریکہ نے ایک ٹوٹر میں لکھا پریے ٹوٹر کیا بھارت کے اتپیڑیت مسلمانوں کا سمرتھن کرنا اپراد ہے کیا دمنکاری ہندتوہ شاسن کے مانوہ دکھاروں کے اُلنگن کو اجاہگر کرنا اپراد ہے یدی نہیں تو میرا اکاؤنٹ بھارتی ہے درشکوں کے لیے کیوں بلوک کر دیا گیا ہے ہلشوریکہ کوئیت سے ہیں ٹوٹر پار اپنے بیانوں میں کہتے ہیں کیویت سینٹر فور ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل ہیومنیٹریان لاغ کے ندیشک ہے کوئیت انسٹیٹیوٹ فور لائیرز اینڈ لیگل اسٹڈیز میں پرشکچن نکائے کے سدسے ہیں جہاں کوئیت کا زبردست رییکشن دیکھنے کو ملا تھا بھارتیے پروڈکس کا بھارتیے پروڈکس کے بائیکوٹ کا اعلان کیا جا رہا تھا دیش کے پردان منطری سے کوئیت کے تمام لوگوں دوارہ سوال کیا جا رہا تھا کہ آکرکار دیش میں یہ کس طرح کی نفرت فیلائی جا رہی ہے جہاں آپ مسلمانوں سے نفرت کرنے میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ نے ہمارے حجور حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی شان میں گستاکی کر دی گستاکی کی گئی وہ چیزیں لوگوں کے سامنے تھی پر آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا اور جب بھارتیے جنتہ پارٹی یعنی کی کیندر کی مودی سرکار پر ایکشن کو لے کر سوال پوچھے گئے تو تصویریں آپ کے سامنے ہیں الشریکہ ایک واحد ایسے شخص جو لگاتار مودی سرکار کی ناکامیابی کو دنیا کے سامنے رکھ رہے تھے ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا ہے بین کر دیا گیا ہے بھارت میں وکیل جن کے ٹوٹر پر دو لاکھ بتیس ہزار دس فالوورز ہیں بھارت کے سنکٹ گرست مسلمانوں کے مددوں کے سمرتن میں اکثر سامنے آتے رہے ہیں تاکی وہ بابری مسجد کے مددے کو نیدر لینڈ میں انتراشتری اپرادک نیالے آئی سی سی میں لے جا سکے کیونکہ ایم جے ال شریکہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بابری مسجد کے مسئلے پر بھارتی مسلمانوں سے یہ سوال کیا تھا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ سے یہ پوچھا تھا کہ بابری مسجد کو اگر آپ انٹرنیشنل کوٹ میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں اس کے لئے تمام تیاریاں ہم پوری طریقے سے کریں گے آپ لوگ سامنے آئیے جس کے بعد آل انڈیا مسلم پسنل لو بورڈ کے خاص طور پر زف کیا نام جب بابری مسجد کیش کو انٹرنیشنل کوٹ میں لے جانے کی بعد ایم جی شریکہ کی گئی تھی تب سپریم کوٹ کی سینئر ایڈوکیٹ زفری آپ زلانی صاحب نے صاف شبطوں میں کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل کوٹ نہیں جانا چاہتے ہمارے مسئل مسائل ہم دیش میں ہی سلجائیں جس کی تصویریں جس کی خبر کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا اس سے پہلے کوئیت اس مسلم کارکرٹہ نے جیل میں بند مسلم کارکرٹہ ہوں شرزل امام عمر خالد خالی سیفی صدیق کپن کو اپنا سمرتن دیا تھا انہوں یہی کارن ہے کہ عمر خالی شرزل امام خالی سیفی جیسے نردوش مسلم کارکرٹہ اور صدیق کپن جیسے پترکار ہندوط ادھکاریوں دوارہ اپرادک روپ سے تیار کی گئی جیلوں میں بند ہیں اس سے پہلے رویوار چھبیس جون کو پترکار رانہ ایوب کے ٹوٹر سے بھی ایک نوٹس پوسٹ کیا گیا جس میں انہیں سوچت کیا گیا کہ سائٹ سوچنا ادھینیم دو ہزار کے تحت بھارت میں ان کے خاتے کو بند کر دیا گیا ہے حالان کی بعد میں ان کا اکاؤنٹ ریسٹور کر دیا گیا رانہ ایوب نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر نوٹس پوسٹ کیا اور کہا ہیلو ٹوٹر واسطہ میں یہ کیا ہے ایوب نے ٹوٹر سے جو نوٹس آجا کیا اس میں لکھا تھا بھارت کے اسثانیے کانون کے تحت ٹوٹر کے دائت پو کا پالن کرنے کے لیے ہم نے دیش کے سوشنا پردوکک ادھنیم 2000 کے تحت بھارت میں نم لکھت خاتو کو روک دیا ہے سامگری کہیں اور اپلبد رہتی ہے چونکہ ٹوٹر ہماری سیوہ کا اپیوگ کرنے والے لوگوں کی آواز کا بچاو کرنے اور ان کا سممان کرنے سے دھرنتہ سے وشواس کرتا ہے اگر ہمیں کسی ادکرط اکائی سے ان کے خاتے سے سامگری ہٹانے کے لیے قانونی انورود پرابط ہوتا ہے تو خاتہ دھارکوں کو سوچت کرنا ہماری نیتی ہے ہم پرتیبندت کر دیا گیا ہے اس لیے جب تک انہیں دیش کے باہر آئی پی پتے سے ایکسس کیا جا سکتا ہے تب بھی بھارت میں انوپلود یا عورد رہیں گے جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئیں اب سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیش میں اگر کوئی پترکار مسلمانوں کو لے کر بات کرے گا تو اس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا اگر کوئی بھارتی مسلمانوں کے حق کے لیے سڑکوں پر آ کر احتجاز درج کرے گا تو انہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا تمام یوبہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا گئے ہیں اور اگر بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں ویدیشوں میں بیٹھے لوگ یا خاص طور پر خاری دیشوں سے رییکشن سامنے آئے گا تو حکومت دیش میں ان کے ٹوٹر ایکاؤنٹ کو بین کرنے کا کام کرے گی تو کیا صاف شبدوں میں سمجھا جائے کہ موڈی حکومت ایم ج الشریکہ کے تابر تو ٹوٹ کے رییکشن کے بات بری طریقے سے باکھلا گئی اور جس کے چلتے یہ کاروائی کی گئی ہے ایم ج الشریکہ کے اوپر اور ایسے تمام نام شامل کیے گئے خاص طور پر موڈی حکومت کے لسٹ میں جو لگاتار موڈی سرکار کی پول کھولنے کا کام اور دنیا کو سچ دکھانے کا کام کر رہے تھے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کر آتا رہوں گا دیجی ازاست شکریہ